آپ گھڑی دائیں ہاتھ میں کیوں باندھتے ہیں میری مرضی کیا الٹے ہاتھ میں باندھنا گناہ ہے نہیں میرے بھائی میرے تو سیکڑڈوں لیکچر الٹے ہاتھ میں بھی گھڑی باندھ کے تھے اور میں نے بقیدہ اس کی اوپر رجوع بھی کیا تھا کہ میں آپ دائیں ہاتھ میں کیوں باندھ رہوں پچھلے تقریباً تین سال سے اگست دوہزار پندرہ سے کہ مجھے ایک بھائی نے ایمیل کی کہ بھی نبی علیہ السلام اپنا ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے آپ اپنی انگوٹھی بھی مور نبوت بھی جو وہ مور لگائی جاتی تھی جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے وہ اپنے دائیں آت پہ باندھنا اور پھر میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دائیں آت پہ گھڑی باندھنا شروع کر دی تو مجھے یہ چیز اٹریکٹ فل لگی یعنی مسلمان والا معاملہ اور پھر پریکٹیکلی بھی نماز میں ہاتھ باندھتے وقت کمفرٹیبل ہے کیونکہ اگر یہ موٹی موٹی جو گھڑییں یہاں باندھی ہوتی ہیں جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو وہ یہ دائیں ہاتھ کے نیچے وہ آ جاتی ہے لیکن یہ گھڑی جو ہے نا وہ اس طرح رہتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جو ہے وہ خیال بھی رکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جماعت کھڑینا میں ٹائم کتنا رہ گیا ہے اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اب ادعو ترمزی میں مجود ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے دوران بغیر گردن ہلائے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے یہ جائز ہے اگر ضرورت کے تحت آپ کو دیکھنا پڑے یعنی گھڑی کی طرف ٹائم دیکھنا پڑا ہے یا کوئی موزی جانور آپ کی طرف آ رہا ہے یا کوئی موزی انسان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جائز ہے تو اس طرح سے نماز کے دوران قیام کی عالت میں آپ گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دائیں آپ پر باندھی ہوگی تو دیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ امبائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے بائیں ہاتھ پہ بھی گھڑی باندھنا جائز ہے یہ کوئی دین کا وہ مسئلہ نہیں کہ اس کے پر کو فتوہ لگا دیا جائے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک دفعہ گھوٹھی پہنی تھی ہے ایک دفعہ یہ ہے آپ کا عمومی عمل دائیں ہاتھی ہے جیسے آپ کا عمومی عمل اونچی عواز میں جنازہ پڑھنا نہیں پست عواز میں ہے لیکن کبھی کبار آپ نے اونچی عواز میں بھی جنازہ پڑھا یہ جواز ہے اس طرح الٹے آدمیں بھی گھوٹھی باندھی ہے پہنی ہے یہ جواز ہے بالکل ٹھیک ہے آپ پہنے جائز ہے گھڑی بھی پہنے جائز ہے لیکن عمومی عمل آپ کا دائیں ہاتھ پہ ہے اسی پہ ہم نے قیاس کیا کتاب و سنت اجماعی امت کی روشنی میں قیاس ہو سکتا ہے